یہاں مناسبت آگئی ہے تو چند چیزوں کا تذکرہ کر دوں مولف نے اسے ذکر بھی کیا ہے کل دس چیزیں ہیں کہ وہ دس چیزیں اگر جسم کے اندر باقی رہیں تو انسان کو تکلیف ہوگی یعنی اسے باہر نکلنا چاہیے کل دس چیزیں ہیں ان دسوں چیزوں کو ایک ایک کر کے باہر نکلنے کا آپ چانس دیں موقع دیں اگر آپ ٹائم ٹائم پہ ان کو نکلنے کا موقع دیتے رہیں گے تو گویا کے ہر فاسد ماتے کو آپ نے باہر کر دیا ہے اب وہی چیز آپ کے جسم میں ہے جو آپ کے لئے نفع بخش ہے کیا ہیں یہ سب چیزیں جس کے باقی رہنے سے انسان عذیت میں رہتا ہے نمبر ایک خون 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 جب حیجانی قیفیت میں ہو یعنی ایک قیفیت خون کے اندر آتی ہے کہ وہ فاسد آپ اسے خون کہہ سکتے ہیں تو اسے نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی جتنی ضرورت ہے اس بدن کو اس ضرورت کے اوپر بدن کے لئے جو نفع بخش خون کا ماددہ ہے اس کے علاوہ خون کی کچھ وہ شکلیں جو جسم کے لئے نفع بخش نہیں ہیں وہ اگر جسم میں موجود ہیں تو اسے انسان کو عذیت اور تکلیف ہوتی ہے کسی کو ایک ڈنڈہ مار دیں ہاتھ میں یا کسی بھی جسم کے حصے میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ٹائٹ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے تو خون جم جاتا ہے اب جب خون کا دوران نہیں ہوا تو اب وہ مشکل کا ذریعہ اور سبب بن گیا کیونکہ خون کا کام ہے دوڑنا بدن کے مختلف حصوں کے اندر وہ جتنے ہی زیادہ حرکت میں ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ کام میں آ سکے گا لیکن یہ تو حرکت کو روکنے والا ہو گیا تو اب اسے باہر نکلنا چاہیے اسے باہر نکلنا چاہیے اب کیسے باہر نکلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حساب سے ایک طریقہ اختیار کیا اس کو ہجامہ کہتے ہیں ہجامہ کیا اور وہ نکل باہر ہو گیا فاسد مادہ نکل گیا سکون میں ہو گیا اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے کسی ایک حصے میں ہجامہ کیا ہو اور بقیہ حصوں میں نہ کیا ہو ایسا بھی نہیں ہے کبھی کندے پہ کیا کبھی بھیر میں کیا کبھی کسی اور جگہ کیا مختلف حصوں کیا جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں پہ ہجامہ کر لیا گیا گویا کہ ہجامہ ایک ضرورت اس فاسد خون کو جو انسان کے لئے عذیت کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے اسے باہر نکالنے کے لئے نمبر دو منی جو انسان کے جسم کے اندر اکٹھی ہو اور اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ فراہم نہ ہو رہا ہو اسی لئے شریعت نے اس کی لئے حل جو دیا کی انسان بھالغ ہونے کے بعد شادی کر لے یا معاشر یا معاشر الشباب من استطاع منكم الباہتا فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرچ تو گویا کہ بعض حالات میں انسان کے لئے چیز ضرر اور تکلیف کا ضریع اور سبب بن جاتا ہے بعض علاقوں میں یہ وبا عام ہے یہ عادت چونکہ ابھی لڑکا پڑھ رہا ہے اس لئے شادی نہیں کی جا سکتی لڑکا پڑھ رہا ہے چونکہ ابھی لڑکا کاروبار سے کہیں لگا نہیں ہے اس لئے شادی نہیں ہو سکتی ابھی کسی لائق نہیں ہوا چونکہ اور چونکہ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم کی ہیں اگر ان پر نگاہ ڈالی جائے تو سارے چونچوں کے مربعے کو دور کیا جا سکتا ہے ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ان سے آپ ہمارا نکاح کروا دیں کہا مہر میں دینے کیلئے کیا ہے کیا کہا انہوں نے کہا یہی جو لنگی ہم نے پہن رکھی ہے آدھام دے دیں گے آدھی لنگی تو آدھام دیں گے تو نہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے نہ ان کے لئے ڈھونڈنے کے باوجود ایک لوہ کے انگوٹھی بھی وہ گھر سے نہیں لاسکے کیا نکاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں ان کا کہا اس لئے پڑھنے لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسی مجلس میں کر دیا نکاح ہو گیا قرآن آپ انہیں سکھا دینا انہیں یاد کرا دینا وہی آپ دونوں کے درمیان مہر ہوگا کیوں نہیں کہا کہ پہلے جا کر کے کچھ اپنے روزی روٹی کا بندوبست کرو گھر میں کچھ دو چار روٹیاں لانے پکانے اور کھانے کا کچھ احتمام کرو ویسے خود بھی بکھے رہو گے اور جس سے نکاح کرو گے اس کو یوں کھا رکھو گے ایسی کوئی زندگی ہوتی ہے ایسی کوئی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی آئی ملکل نہیں کیونکہ اس وقت کی جو ضرورت وہ صحابی محسوس کر رہے تھے اس کا اظہار انہوں نے کیا فطری حاجت اور ضرورت جیسے کھانے کی انسان کو حاجت ہے ایسے اپنے شریک حیات کی بھی اسے حاجت اور ضرورت ہے اس کا اظہار مہنے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فطری حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کا شرعی جو راستہ ہے آسانی والا راستہ آپ نے محسوس فرما دیا تو اس لئے یہ چیز بھی انسان کے لئے عذیتناک ہے نقصان دے ہے ضرر رسا ہے اگر وہ طہارت اور عفت والا انسان ہے اگر طہارت اور عفت کے ساتھ وہ زندگی اسر کرنے والا ہے تو یہ اس کے لئے عذیتناک ہے کیونکہ وہ چیز جو باہر نکلنی تھی اس نے اپنے اندر اسے باقی رکھا ہوا ہے تو وہ فاسد شکل یا فاسد مادہ اس کے اپنے جسم کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے کتنی چیزہ ہو گئی دو تیسری چیز ہے بول پیشاب پیشاب اگر کسی کو لگ جائے اور اقامت ہو جائے کیا کرے جھڑ سے عضو بنایا اور مسجد پہنچ جائے پہلے جا کر کے حاجت پوری کریں والبول پیشاب اور پاکھانا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان کو اگر حاجت وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ کہ انسان کو اگر دو ایسی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں پیشاب اور پاکھانے کی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے لیے آگے نہ پڑھے بلکہ اس ضرورت کو پہلے پوری کر لے اور اس کے بعد پھر وہ نماز کی لیے آگے پڑھے پانچوی چیز ہے ہوا کتنی ہے چوتی میں پانچوی سوچ رہا تھا دو ہو گیا پیشاب ایک پیخانہ دو اور خون اور منی دو چار اور پانچوی ہے ارریح ہوا جو پاکھانے کے راستے سے نکلتی ہے اگر اس ہوا کے نکلنے کا راستہ بند کر دیا جائے تو انسان کی کیا قیفیت ہوگی سکون کی زندگی مل جائے گی اسے باہر نکلنا ہے اور کچھ لوگوں کو بیماری تک ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بھرپور علاج کرتے ہیں تاکہ ہوا کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اس کے نکلنے کے سلسلے کو اسے جسے نکلنا ہے فاسد ماددہ ہے اسے اندر نہیں اندر ہے تو تباہی مچائے گا فاسد ہے اسے باہر جانے دے چھٹھی چیز قائ القائ قائ چھٹھی چیز یعنی کچھ چیزیں ہیں پیٹ میں انسان کے اور وہ نقصان دے ہیں اس پیٹ کے لئے اس کی صحت کے لئے اس کی تندرستی کے لئے اس کی حضمیں کے لئے نہ مالوں کن کی چیزوں میں تو کیا کرے گا وہ قائ کر دے گا تو اگر قائ ہو گیا ہے تو وہ فاسد ماددہ جو پیٹ میں رہنے کے ساتھ اس کے سر کے بھاری پن ہونے پیٹ کے مروڑ اور آئٹھن کا ذریعہ اور سبف تھا وہ دور ہو جاتا ہے نمبر سات العطاس چھینک چھینک بھی ایک بڑی نعمت گویا کہ کچھ فاسد ماددے ایسے ہیں جو اس راستے سے باہر نکلتے ہیں ناک کے راستے سے تو یہ بھی ایک راستہ ہے کہ جس راستے سے فاسد ماددے جسم کے اندر موجود فاسد ماددے باہر نکلتے ہیں گویا کہ رب کریم کی حکمت اور مسلحت اور اس کی نعمتوں کو اگر انسان غور کرے صرف ان ماددوں کے حوالے سے جو باہر نکلنے والے ہیں ان کے راستے کتنے ہیں کتنے راستے ہیں کتنے راستوں سے ان گندگیوں کو اللہ رب العالمین نے باہر نکالا ہے کتنے ہو گئے نمبر آٹھ نید انہی میں سے ایک نید بھی ہے یعنی اگر انسان کو نید نہ آئے نید اگر نہ آئے تو بدن کی کیا حالت ہوگی وہ بلکل بھٹھی بھٹھی اور آگ آگ کے علاو کی طرح سے پورا بدن آہستہ آہستہ جلنے لگے گا سر سے لے کر کے پہر تک بخار کی قیفیت اس کے اوپر تاری ہو جائے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا کیونکہ جسم کے تھکاوٹ کا کہ ازالے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہی نید بھئی آپ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو جسم تھکتا ہے کی نہیں ان تھکاوٹوں کو کیسے دور کریں گے ایک ہی راستہ ہے اس کا نید نید کے راستے سے جسم کے اوپر آئے ہوئے جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حرفیں غلط کی طرح سے ختم کرنے کے لئے نید کا سہارہ لینا ہے تو یہ بھی ایک راستہ ہے مقصان دے چیزوں کو باہر نکالنے کا اگر نید نہیں لیں گے تو بھاری پن نہیں ختم ہوگا جو تھکاوٹوں کی وجہ سے انسان کے جسم کے آزا کے اندر لاحق ہو گیا ہے نو ہو گئے کیا آٹھ ہو گئے آٹھ نو اور دس بھوک پیاس نو اور دس بھوک اور پیاس الجوع الاتش بھوک اور پیاس اگر بھوک کو روکتے ہیں بھوک کو یعنی ہر وہ چیز جس کی حاجت بدن کو ہے اگر اسے روکتے ہیں تب تو نفع بخش ہے اور اگر اس کی حاجت نہیں ہے پھر بھی اس کو روکتے ہیں تو بدن کیلئے کیا ہوگا مقصان دے ہوگا روکنا کس کو روکنا جس کی ضرورت ہے اس کو روک لیں جس کی ضرورت نہیں ہے اسے جانے دیں اگر بھوک انسان کو تیزی کے ساتھ آ جائے تو کیا اس کو ہم روکیں یا اس کو آگے جانے دیں اسے جانے دیں اسے مت روکیں اگر روکتے ہیں تو وہ نقصان دے ہوگا بدن کے اندر نہیں روک سکتے بھوک کو بدن کے اندر بھوک اور پیاس کو نہیں روک سکتے بھوک پیاس کو روکنے کا معنی ہے بھوکے رہے پیاسے رہے اور یہ بدن کو تباہ کر دے گا تو بھوک کی صفت کو روک لینا ایسے ہے جیسے کہ آپ گیس کو آپ اپنے جسم میں روک لیں بھوک کو اگر آپ روکتے ہیں تو ایسے ہے جیسے کہ گیس کو آپ اپنے جسم کے اندر روک لیں ہوا کو روک لیں جس کی ضرورت نہیں ہے بدن کو تو ہر وہ چیز جس کی بدن کو ضرورت نہیں ہے اور اسے آپ روکتے ہیں تو وہ بدن کے لیے نقصان دے ہوگا تو بھوک کو نہ روکنے کمانا یہ ہے کہ آپ کھانا کھا لیں پیاس کو نہ روکنے کمانا یہ ہے کہ آپ پانی پی لیں تو آپ نے گویا کہ اس چیز کو نکال باہر کر دیا کہ جس کے رک جانے سے بدن کے اندر وہاں ترہ ترہ کے مشکلات پیدا ہو سکتے تھے یعنی بھوک کا مدعویٰ اگر نہیں کیا جاتا پیاس کا مدعویٰ نہیں کیا جاتا تو بدن کو کئی ترہ کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا انہی میں سے کمزوری بھی ہے اسی میں سے گیس بنانا بھی ہے انہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پہ پیش آسکے